پورو مکھی مندری اشو گھیلوت کے پورو او ایس ڈی لوکے شرمہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر دلی جا کے ابھی آپ آئے ہیں آپ نے اپنے پاس میں جتنے بھی آپ کے پاس ثبوتیں فون ٹیپنگ پرکرن کو لے کے وہ سب آپ نے سپرد کر دی ہیں اب یہ لڑائی آگے کہاں تک جائے گی کیا آپ تھکے نہیں ہیں تھکان نہیں ہوتی سچ بولنے میں کس بات کی تھکان دیکھئے مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ معاملہ تو دوہزار اکیس سے چل رہا ہے میں سبھی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوہزار تیس اکٹوبر میں مجھ سے جب کرائیم برانچ نے پوستاش کی تھی تب تک میں اس پردیش میں کانگریس کی سرکار جس میں مکھی مندری اشو گھیلوت تھے ان مکھی مندری کے او ایس ڈی کے روپ میں کام کر رہا تھا تو او ایس ڈی کے روپ میں کام کرتے ہوئے کیونکہ میں ان کا کارمک تھا ان کے ادھین ان کا کام کر رہا تھا اور جب بھی میں پوستاش کے لیے جاتا اس سے پہلے مجھے نردیش دیے جاتے تھے کہ آپ کو وہاں بولنا کیا ہے تو ان کے نردیشوں کی انوپالنا ہی میں نے ہمیشہ کی مجھے جو کہا گیا میں نے وہی کیا لیکن بعد میں دھیرے دھیرے پرستیتیاں بدلی اور یہ سارے پرکرن کا دوش میرے سر پر مڑھا جانے لگا کہ لوکے شرما ہی کلپٹ ہے اسی نے فون ٹیپنگ کرائی اسی نے اللیگلی ان کو سرکولیٹ کیا تو کوئی یہ تو بتائے کہ اس فون ٹیپنگ کروانے سے مجھے کیا بینیفٹ ہونا تھا بھئی راجنیتی فائدہ تو مکہ منتری اشوگ ایلوک کو ملنا تھا جو انہوں نے لے لیا پورا مجھے اس میں مہرا بنا کے اپنا پورا فائدہ لے لیا کیونکہ ان کی سرکار بچی رہی پانچ سال وہ اس پردیش کے مکہ منتری رہے ہم سب جانتے ہیں کہ کرسی پہ بنے رہنے کے لیے انہوں نے کس کس طرح کے جو کچک رہے ہیں وہ رچے لیکن مجھے ان سب جیسے کوئی مطلب نہیں ہے راجنیتی کا حصہ تھا وہ ان کی راجنیتی کا ایک پیٹن بھی ہے کہ وہ لوگوں کو یوز میں لیتے ہیں لیکن جب سب کچھ میرے سر پہ آنے لگا اور میں اس بات کو لے کے پریشان ہونے لگا کہ اگر میں نے سچ نہیں بتایا تو میں ہی فس جاؤں گا بری طریقے سے اور اس کرتے کے لیے فس ہوں گا جو میں نے کیا ہی نہیں تو سچ جنتہ کے سامنے آنا چاہیے کہتے ہیں کہ جب جیون اپنا بچانے کی بات ہو تو باقی چیزیں آپ کو سائیڈ میں رکھنی ہوتی ہیں جب میں بچوں گا تب ہی تو لوگوں کے سامنے صحیح بات کہہ پاؤں گا تو اس طریقے کی بن گئی کہ جس پورو مکہ منطری نے مجھے یہ آشواشن دیا تھا یہ بھروسہ دیا تھا کہ آپ نشنت رہیں ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے یہ لڑائی ہماری ہے سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اسی وقتی نے میرے اس سر کا اس آفیس میں اس کاریالے میں ایسو جی کی ریٹ ڈلوائی ان ثبوتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ انہیں یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے جو جن چیزوں کو میں نے اسے دیا تھا وہ اس کے پاس ہوں اور جو میری چالیس سال کی راجنی تھی ہے اس پہ کوئی ڈینٹ نہیں پڑ جائے اگر سچ لوگوں کے سامنے آ جائے تو انہیں حاصل کرنے کے لیے یہاں ایسو جی کی ریٹ ڈلوائی لیکن انہیں کچھ ملا نہیں تو کہتے ہیں نا بھروسہ دونوں طرف سے ہوتا ہے یہ پہلا کام انہوں نے میرا بھروسہ توڑنے کا کیا کہ میرے کاریالے میں ایسو جی کی ریٹ ڈلوائی پھر دھیرے دھیرے جب انہیں یہ پتہ لگ گیا یہ آشوست ہو گئی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے اس پورے معاملے سے کنارہ کرنا شروع کر دیا اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا کہ اب تم جانو اور یہ کیس تم لڑو جیسے بھی لڑنا ہے تم جانو تمہارا کام جانے تو بھئی لوکیش کیوں جانے لوکیش کو کوئی رازنیتک فائدہ نہیں ملا سرکار میں مکہ منتری آپ رہے منتری آپ کے رہے سرکار میں پوری سرکار پانچ سال تک چلی تو جس کام میں میری کوئی سنلپتہ ہی نہیں تھی میں اس کی پرطارنہ کیوں اکیلا برداشت کرتا رہا ہوں تو اسی کڑی میں جب مجھے پچھلی بار پچیس ستمبر کو جاچ ایجنسیوں نے بلایا تو ان کے سمکش میں نے ساری استطی اسپسٹ کر دی سلسلے وار پورا بیورہ لکھت روپ سے سات پنوں میں میں نے انہیں سانپ دیا کہ بیس جولائی سولہ جولائی دوہجار بیس کو گھٹنا کیسے گھٹیت ہوئی میں فیر ماؤنٹ میں تھا اور کیونکہ باڑے بندی ہوئی تھی رازنیتک واشا میں کہتے ہیں کہ ویدائکوں کی باڑے بندی کی ہوئی تھی اس دن مجھے شام کو مکہ منتری نواز بلایا گیا وہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں میڈیا کو کہ مجھے بلا کے خود مکہ منتری عشو گہلوت نے اپنے سرکاری نواز پر ایک پین ڈرائیو دیا اور اس پین ڈرائیو میں ہی وہ آڈیو کلپس تھے تو جب بھی میں جہاں سے ایجنسیز کے سمک شپستیت ہوا ان کا پرمک سوال یہی رہتا تھا کہ آپ کو یہ آڈیو کلپس کہاں سے ملے اب میں نے اس پہیلی کو پوری طرح سے سلجھا دیا اور انہیں یہ اسپسٹ کہہ دیا کہ یہ آڈیو کلپس مجھے خود مکہ منتری عشو گہلوت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرکاری نواز پر بلا کر پین ڈرائیو کے مادھیم سے دیئے اور وہ پین ڈرائیو میں نے سرکاری ایجنسیز کو جانچ ایجنسیز کو ہینڈ اوور کر دیا ہے انہیں سانپ دیا ہے کہ یہ وہ پین ڈرائیو ہے جو مجھے سولہ جولائی دوہزار بیس کو مکہ منتری نے دیا اور اس پین ڈرائیو سے چونکہ وہ مجھے میڈیا کو سرکولیٹ کرنا تھا اس پین ڈرائیو میں ایسا کوئی موڈ نہیں ہوتا کہ سیدھا آپ سرکولیٹ کر دو تو اس پین ڈرائیو سے میں نے اس کنٹینٹ کو اپنے لیپ ٹاپ پہ لیا اور لیپ ٹاپ سے موبائل فون کے جریعے میں نے پورے پردیش کی جنتہ کو اور آپ سبھی میڈیا ساتھی کو میں نے وہ پھیج دیا وہ دونوں چیزیں بھی جس لیپ ٹاپ پہ میں نے کاپی کیا اور جس موبائل ڈیوائس سے میں نے آپ سب تک پہنچایا وہ دونوں چیزیں بھی پرمک سبود کے روپ میں میں نے کرائیم برانچ کو ہینڈ اوور کر دی ہیں اب جانچ آگے بڑھنی چاہیے مجھے یقین ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک سبتہ میں دو بار مجھے بلائی گیا تو دلی پولیس جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے اور اسی جانچ میں سائیوگ کرتے ہوئے میں نے انہیں ساری چیزیں اپلپ کرائی ہیں تو نشی طور پر جانچ آگے بڑھے گی اور اب آگے کی پوستاج مکہ منتری اشوگیالوت سے ہونی چاہیے کیونکہ دینے والے وہ تھے اب وہ ہی بتائیں گے کہ اس پینڈ رائیو میں جو آڈیو کلپس آئی تھی ان کا انٹرسیپشن یا ان کی ریکارڈنگ وہ لیگل کی تھی یا اللیگل کی تھی لیگل کرنے کے بہت سارے نیم قائدے قانون ہوتے ہیں اس میں پورا عملہ پورا محکمہ اپیوگ میں لیا جاتا ہے کیونکہ سرکاری مشینری کا دروپیوگ آپ بنا کسی سسٹم کے نہیں کر سکتے اور اگر کیا ہے آپ نے تو آپ دوشی ہو بہت پڑے تو جب بھی کوئی لیگل انٹرسیپشن ہوتا ہے یا سرویلانس پہ ہوتی ہیں چیزیں تو اس میں چیف سیکریٹری اس میں پردیش کے ڈی جی پی اس میں کہتے ہیں ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر اور ساتھ ہی جو پرنسپل سیکریٹری ٹو سی ایم ہیں وہ سبھی لوگ انوالو ہوتے ہیں سب کو یہ پتا ہوتا ہے کی کیا ہو رہا ہے تو اس لیے اگر کسی بھی طریقے کی لیگل اللیگل جو ریکارڈنگ تھی اب اس کی جانکاری خود مکہ منتری اشو گیلو دیں گے اور وہ تدکالین ادھیکاری دیں گے جنہوں نے اس سارے گھٹنا کرم میں سہیوک کیا تھا لوکیچی ابھی آپ نے بتایا کہ جب خود کے اوپر بات آگئے جب خود کے بچانے کی بات آئی تب اس کے بعد میں آپ نے یہ ساری چیزیں کی تو یہی چیز کہیں نہ کہیں پورو مکہ منتری اشو گیلو د کے ساتھ بھی تھی انہیں اپنے آپ کو بچانا تھا اپنی کرسی بچانی تھی اور ابھی آپ نے بھی بتایا اور پورے پردیش کو پتایا کس پرکار کی راجنیتی وہ کرتے ہیں پورو میں بھی دو بار جو لوگ مکہ منتری بننا چاہ رہے تھے ان کو بھی راستے سے کیسے ہٹایا تھا تو یہ بات ہے آپ کو بھی پتا ہوں گی اور آپ کے پریوار میں بھی کسی نہ کسی کو پتا ہوں گی آپ کے یار دوستوں میں کسی کو پتا ہوں گی تو اس سمیں کیا کسی نہ آپ کو سمجھا ہے نہیں یا آپ کے خود کے مند میں نہیں آیا کہ کہیں آگے جا کے میں ہی نفذ جاؤں دیکھیں جس دن مجھے وہ پینڈرائیو دیا گیا تھا اور جب تک میں نے اسے سرکولیٹ نہیں کر دیا تھا تب تک مجھے سچ میں یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے کیا اس کا سب سے بڑا کارن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مکھے منتری جو مجھے ایک کام دیں کرنے کے لیے کیونکہ میں ان کا میڈیا دیکھتا تھا اور یہ کام میڈیا سے سمجھ دیتا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ اس پینڈرائیو میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ میڈیا کو بھیج دو تو میں نے وہ کر دیا مجھے تو پتا تب لگا جب ٹی وی پہ خبریں چلی کہ اس پینڈرائیو کے مادیم سے میں نے کچھ آڈیوز بھیجے ہیں اور ان آڈیو میں اسی طریقے کے وارتہ لاپ ہے تو مجھے خود کو پتا ہی نہیں تھا دوسرا میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ مجھے کیا دے رہے ہو بھئی جب میں ان کے ماتھت کے روپ میں وہاں کام کر رہا ہوں ان کے کارمک کے روپ میں کام کر رہا ہوں اور مجھے جو کہا جا رہا ہے مجھے تو وہ کرنا ہے تو اس لیے اس وقت ان سب چیزوں کو سوچنے کا نہ تو سمجھ تھا نہ میرا وہ اس طریقے کا ڈائریکشن تھا میری ذمہ داری تھی میرا کرتوے تھا کہ مجھے مکہ منتری جو کہیں گے مجھے وہ کرنا ہے اور میں نے وہی کیا ان کے نردیشوں پر ہی سارا کام کیا اور بعد میں بھی یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کبھی کہیں کوئی دکت نہیں آ رہی تھی لیکن جب دھیرے دھیرے انہیں لگا کہ اب تو ساری چیزیں ایک طرف ہو گئی ہیں سرکار پوری پانچ سال چل لیے میں پانچ سال مکہ منتری رہ لیا ہوں اب کہیں ایسا نہیں ہوں کہ وہ جو پچھلے گڑے مردے ہیں وہ اکھڑنے شروع ہو جائیں اور کوئی ڈینٹ میری راجنیتی پہ لگنا شروع ہو جائے تو اس لیے ساری گھٹنا کرم کا دوشی مجھے ٹھہرا دیا اب میں بھی کیا کرتا جب جو کام میں نے نہیں کیا اس کے لیے تو اپنا بچاؤ کروں گا ہی نا وہی میں نے کیا انتطا ہے سچائی پورے پردیش کی جنتہ کے سامنے اور جانچ ایجنسیز کے سامنے میں نے رکھ دی اس سمیں جب مانے سر والا اپیسوڈ ہوا تھا اس سمیں تمام خود سچن پائلٹ جی ہوں یا پھر ان کے گھٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کئی ساری چیزیں اس سمیں بولی لیکن آج جب ثبوت سب کے سامنے ہے ساری چیزیں سامنے آ چکے ہیں اب کوئی بولنے کو تیار نہیں ہو رہا اب جس سے بھی سوال کرو وہ نو کمنٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے پتہ نہیں کس بات کا بھے ہے سب ہی لوگوں کو جبکہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے اس وقت میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کے چاہے وہ ان کے پکش کے ودھائک رہے ہوں جو ان کے ساتھ ان کی باڑے بندی میں تھے یا دوسری طرف جو اپ مکہ منتری سچن پائلٹ جی کے ساتھ چلے گئے تھے وہ لوگ ہوں خود سچن پائلٹ جی ہوں ان تمام لوگوں کے فونز کو سرویلانس پہ لیا ہوا تھا روجانہ کون قصے بات کر رہا ہے کس طرح کی بات کر رہا ہے ان سب کو سننے کے لیے سی ایم آر پہ ایک وقتی ہمیشہ ہیڈ فون لگا کے ان چیزوں کو سنتا تھا اور ان کو کہتے ہیں نا لکھ کے ان کو ساری چیزوں کو لکھ کے مکہ منتری جی کو دیتا تھا کہ انہوں نے یہ بات چیت کی ہے تو جہاں پہ اتنا بڑا ایک پورا شہرین تر چل رہا ہو اور اس کی سچائی پورے پردیش کی جنتا کے سامنے آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سچائی کا ساتھ دینے کے لیے پریاس کرنا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے وہ سوال تو تب بھی تھے لوگوں کے اور سوال آج بھی ہوں گے لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں کہ مجھے اس میں مہرا بنایا گیا میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا میں نے صرف اپنے کرتب کا پالن کیا جو مجھے مکہ منتری نے کہا تھا میں فون ٹیپنگ کیوں کروں گا مجھے تو کوئی راجنیت اقلاب مل نہیں رہا نہ میں منتری بن رہا نہ میں مکہ منتری بن رہا میرا کیا لینا دینا ان چیزوں سے اور دوسرا میرے شترہ دکار میں بھی نہیں آتا کہ میں کسی کا فون ٹیپ کر سکوں تو مجھے جو چیز دی گئی میں نے صرف اسی کو سرکولیٹ کی تھی تو میں نے ساری ستیتہ میں ثبوتوں کے جانچ ایجنسیز کے سمکش رکھ دی ہیں اب آگے کی ساری جانچ تدکالین مکہ منتری اشو گیلوت سے ہونی چاہیے کہ ان کے پاس وہ پین ڈرائیو کہاں سے آیا اور اس پین ڈرائیو میں جو آڈیو کلپس ہیں جو ریکارڈڈ آڈیو کلپس ہیں وہ لیگلی انٹرسیپٹ کی ہوئی تھی یا اللیگلی کی ہوئی تھی بس یہی میرا کہنا ہے اس سمیں اور آج بھی جو پور مکہ منتری اشو گیلوت کے خاص منے جاتے ہیں درمنہ ناتھوڑ جی ہو گئے جوشی جی ہو گئے دھاریوال جی ہو گئے یہ تینوں بھی کس نے کسی آروپوں میں فسے یا ہو سکتا ہے فسائے گئے ہوں تو کیا ان سے آپ کا سمپرک ہوا کی دیکھئے آپ بھی فسے ہوئے ہیں آپ بھی پریشان ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ اس محیم میں جڑی ہیں دیکھئے مجھے تو ایسی بات کر نہیں کیوں میں صرف اپنے بچاو کی بات کر رہا ہوں اپنا پکش رکھ رہا ہوں جو ستیتہ ہے وہ جنتہ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جانچ ایجنسیز کے سامنے رکھ رہا ہوں بس میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ جو لوگ بھی اب سچائی جان رہے ہیں یا جنہیں یہ جراسی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی باتوں میں سچائی ہے کیونکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس لیے میں سچ کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور میرا ماننا یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو اور جو بھی لوگ ان کے کوچکر میں فسے ہوں کبھی آج ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے ان کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے میں یہ نہیں کہنا کہ میرا ساتھ دیں لیکن سچ کا ساتھ دینا چاہیے آخری سوال لوگے جی ہے کہ راج نیتی کو آپ نے بہت قریبی سے دیکھا ہے اور کانگریس اور کانگریس سنگتھن آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے جس پرکار سے آپ کے والے گھٹنا کرم کو ملا کے جو میڈیا میں گیات ہیں تیسری یا چوتھی بار مکہ منتری پور مکہ منتری اشوک گیلوت نے اس پرکار کا کوئی کام کرا کسی کو فسایا ایسے ہی کیا اگر سنگتھن کی ہم بات کریں کانگریس پارٹی کی ہم بات کریں تو کیا یہ ریتی نیتی ہے کانگریس کی یہ راج نیتک سوچتہ اور شوچتہ پر یہ کام نہیں کرتے کیونکہ اس کے ریفرنس میں میں آپ کو سپریش نیت جی کا جو ٹویٹ انہوں نے ابھی کرا ہے انڈائریکٹلی اس کے ریفرنس میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ کانگریس کی ریتی نیتی ہے کہ اسی طریقے سے اپنی راج نیتی چلانی ہے دیکھیں یہ وچار دھارا کی لڑائی ہوتی ہے اپنی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جو سوچتہ کی آپ نے بات کی میں تو اب یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ آج کل ان دنوں سوچتہ رام کی چیز بچی ہی نہیں ہے چاہے دونوں ہی پارٹیوں کی بات کر لیں اس طرح بہت گھٹیا ہو گیا ہے اس طرح ہی راج نیتی ہو گئی ہے شبد اور بیان ایسے بولے جاتے ہیں جن کا واسطوکتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو میرا ماننا ہے کہ راج نیتی کا ایک اسطر ہو آروپ پرتیاروپ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لگاتا راج نیتی میں پریاس ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو جنتہ کے بیچ کس طریقے سے جائیں گے آج اگر بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار راجستان میں وہ سب کچھ نہیں کر پا رہی جس کی امید پردیش کی جنتہ نے کی تھی تو جنتہ کو آواز اٹھانی چاہیے اور دوسرا جو وپکش ہے وہی تو ان کو لیڈ کرے گا وہی بار بار میں یہ بتائے گا کہ جو امیدیں کی تھی جو وادے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو کانگریس سرکار کانگریس کے جو لوگ ہیں کانگریس سنگٹھن کے جو لوگ ہیں کانگریس نیتر تو جو ہے وہ آج عام جنتہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ دیکھئے جو وادے کیے تو وہ پورے نہیں کیے تو کہنے کا عبیپرہ یہ ہے کہ سنگٹھن راجنیتی سنگٹھن ہمیشہ ایک دوسرے کو لے کے آروپ پرتیاروپ کرتے رہتے ہیں اور وہ راجنیتی کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے لیکن وہاں پہ اس طرح ہی نہیں ہونی چاہیے میرا یہ ماننا ہے سر ایک سوال اس میں اور یہ بھی بنتا ہے جس پرکار سے جتنے بھی بڑے پولیٹیشنز ہیں راہول گاندی ہوں پریانگا وادرہ ہوں حشو گہلوت جی ہیں مہی جوشی جی ہیں کیسز ان کے اوپر کئی سارے پورو میں بھی ہیں لیکن کاروائی نہیں ہوتی ہے اور جنہوں نے کیس ان کے اوپر کرے ہوتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں پریشان وہی ہو رہے ہیں اس پر کیا گئی یہی سب سے بڑی ویڈمنہ ہے آج کی دیش کی اس راجنیتی کی کہ جو نوجوان جو نویوک قانون میں بھروسہ رکھتے ہیں نیائے پالکہ میں بھروسہ رکھتے ہیں اور جو ایک پردیش اور دیش میں سوچ راجنیتی کی اچھا رکھتے ہیں کہ ایک سوچ ماحول بنے ان سب کو یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ کیا ماحول چل رہا ہے اگر کہیں کسی کے اوپر عاروپ لگے ہیں کوئی کیس ہوا ہے تو نشیط طور پر جانچ ہونی چاہیے جانچ ہونے کے بعد کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن وہ جانچ ہو اور جانچ میں اگر کوئی دوشی پایا جائے تو جو بھی بھارتی قانون ہے سمیدان میں جو کچھ بھی دند ہیں جس طرح کے قانون بنی ہوئے ہیں جو پرکریائیں ہیں اس کے تیت انہیں سجا بھی ملنی چاہیے تاکہ اس دیش میں سمیدان کا راج قائم رہے کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ بہت بڑے پدپے ہے یہ منتری ہے مکھے منتری ہے یہ فلانا جی ودایہ کے ہیں تو ان کے کیے ہوئے کرتوت ان کے کیے ہوئے کام کبھی چھپ جائیں گے ڈھک جائیں گے کے اوپر کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو دیش کو اور پردیش کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آنے والی پیڈیوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں اگر قانون سممت کام ہوں گے نیائے پالی کا نیائے کریں گی تب ہی تو لوگوں میں بھروسہ بنا رہے گا تو جن پہ بھی آروپ لگتے ہیں ان کی جانچ ہو اور جانچ میں کوئی دوشی پایا جاتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہو یہ تہاں مرساتھ لوکی شرمج ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو بھی آروپ لگے تھے اس کے تمام ثبوت یہ پیش کر چکے ہیں پولیس کے سامنے اور اب قانون کا نیائے پالی کا کام ہے جتنی جلدی نیائے کی پرکریہ میں تیزی لیں گے اتنی جلدی نیائے ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے ورطمان راجنیتی اور ورطمان راجنیتی کیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پورو میں جو راجنیتی سوچھتا اور چوچھتا ہوتی تھی وہ اس سامنے بلکل گائب ہو گئی ہے اس طرحین راجنیتی ہو رہی ہے اور اب ہمارے راجنیتوں کو راجنیتی کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھوش میں ہم نوجوان پیڑی کو اور اس دیش کو کیا ہم دیکھے جا رہے ہیں سیوگی کیمریمن آجے کے ساتھ امانگ ماتھور جندہ دربار